پلیز سبسکرائب میر چینل ایم پریس دی بائی لیکن پر دی لیٹس اپ ڈیٹس اسلام علیکمی ویڈیو ویڈیو ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک آئی لائشز آئی برو گروئنگ سیرم بہت ہی زبادست ہے مارکٹ میں کافی زیادہ رینج آویلیبل ہے آئی بروز اور آئی لائشز کو گروہ کرنے کے والے سیرمز کی جو کہ کافی ایکسپینسیب ہوتے ہیں ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو ویسا ہی ایفیکٹ اور ویسے ہی ریزلٹ دینے والے سیرم میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بلکہ یہ سیرم جو آپ گھر پہ بنائیں گے یہ آپ کو اس سے بھی زیادہ اچھی ریزلٹ دے گا تو اس سیرم کو بنانے کے لئے جو جو انگریڈیو چاہیے وہ آپ کو گھر میں ایزیلی ایویلیبل ہوں گے اور آپ ایزیلی اس کو بنا سکیں گے سارے چیزیں ہنڈر پرسنٹ نیچرل ہوں گی کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوگا اور آپ اس کو ایزیلی بنا کے رکھ سکتے ہیں اور اس کے ریزلٹس امیزنگ ہیں آپ کچھ ہی دنوں میں آپ کی جو آئی بروز یا آئی لیشز کی گروت ہے وہ ڈبل ہو جائے گی آپ اس کے ریزلٹس دیکھ کے حیران ہو جائیں گے بہت آزمودہ اور بہت زیادہ پاورپل یہ ریمیڈی ہے تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بولی گا تو سٹارٹ کرتے ہیں اس سیرم کو بنانا اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں ایک باؤل لے لیں گے اور اس میں سارے انگریزیں سائیڈ کرتے جائیں گے ہمیں چاہیے سب سے پہلے ایک چمچ یہاں پہ سرسو کا تیل یعنی کہ مسترڈ آئیل ایک چمچ ہم مسترڈ آئیل لے لیں گے مسترڈ آئیل جو ہوتا ہے وہ ہیز کی گروت کے لئے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کے اندر زنک ہوتا ہے سلپور ہوتا ہے جو کہ آپ کے ہیز کو گرو کرنے میں ہلپ کرتا ہے سیکنڈ پہ ہم یہاں پہ لے لیں گے ایک چمچ بڑھ کے کوکوناٹ آئیل کوکوناٹ آئل بھی جو ہے وہ ہیز گروت کرنے میں بہت زیادہ ہلپ کرتا ہے تو دونوں آئیل کو اچھے سے مکس کر لیں گے پہلے دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور پھر تیسری چیز اس میں آئیڈ کریں گے وہ ہوگا آرنڈی کا تیل یعنی کہ کیسٹر آئیل چند کترے کیسٹر آئیل کی اس میں آئیڈ کریں گے تقریباً چار سے پانچ کترے ہم نے اس میں کیسٹر آئیل کی آئیڈ کرنے ہیں کیسٹر آئیل ہیز گروت کرنے میں اور ہیز کو جو ہے وہ سٹرونگ کرنے میں بہت ہی زیادہ ہیلپل ہوتا ہے بہت زیادہ یوز ہوتا ہے یہ ہے اس کی گروت میں اور اس کو سٹرونگ کرنے میں اور آپ جو مین چیز اس میں ایڈ ہوگی جو کہ بہت ہی زیادہ جو ریمیڈی ہے اس کو سٹرونگ بنائے گی ہماری اس ریمیڈی کا سب سے جو پاورپل انگریڈینٹ ہے وہ ہے گارلک ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے گارلک گارلک کو کیسے ایڈ کرنا ہے ہم نے گارلک لینا ہے اور اس کو اس طرح بیچ میں سے کٹ کر کے اس کا جو چھلکا ہے وہ بھی اتارنا نہیں ہے اور جو اس کا بیک والا پارٹ ہوتا ہے وہ بھی نہیں اتارنا اور نہ ہی فرانٹ والا پارٹ جو ہے وہ اتارنا ہے ایسے ہی اس کو اس کے اندر ڈپ کر دینا ہے تو اتنا جو ہم نے ون سپون آئل لیے ہیں اس کے لئے ہمیں فور گارلک جو ہیں وہ اس میں چاہیے چار لیسن کے جوہے ہم اس میں آئٹ کریں گے ایسے ہی کٹ لگا کے میٹ میں کیونکہ اس کے اندر جو گارلک کے اندر سلینیم ہوتا ہے وہ ہماری ہیس کو گروہ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے ہیس کو سٹرونگ بنانے بھی ہیلپ کرتا ہے تو ہم اس طرح گارلک کو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے چار جوہے ہم نے یہاں پہ لیے ہیں لیسن کے اور ان کو اچھے سے اس کے اندر مکس کر کے ڈپو دیں گے تاکہ جو اس کی جتنی بھی پروپٹیز ہیں وہ اس کے اندر ان آئلز کے اندر ایبزورب ہو جائیں ویسے جو ہم نے یہ آئلز ایڈ کی ہیں وہ بھی بہت زبادست ہیں ہماری ہیس کو گروہ کرنے میں آئلیشز کو گروہ کرنے میں اور آئی بروز کو گروہ کرنے میں لیکن جو ہم اس کے اندر یہ گارلک ایڈ کریں گے وہ ایک پلس انگریڈینٹ ہے اس کے اندر جو کہ ہماری اس کو ریزلٹس ان کو ڈبل کر دے گا اور بہت ہی جلدی جو ہے آپ کو افیکٹ نظر آئے گا اور آپ کی جو ہے آئی بروز ہیں یہ آئی لیشز ہیں ان کو یہ ڈبل کر دے گا تو اب ہم نے اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے ایسے ان کو مکس کر کے ہمیں ایک باٹل میں رکھ لیں گے کسی بھی بلیک کلر کی چھیشے کی باٹل میں اس کو ہم نے رکھنا ہے 30 دیس کا ایک ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ جتنا بھی آئل ہم نے بنایا ہے یہ 30 دن تک یوز ہوگا اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے اس طرح آپ ہاتھوں پہ لے لیں اور ہاتھوں کی مدد سے بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اپنی آئی بروز کے اوپر اپلائے کریں اس کو اور آئی لیشز پہ بھی جو آئی لیشز کی جڑے ہوتی ہیں وہاں پہ آپ نے اپلائے کرنے ہیں جہاں پہ ہم آئی لائنر اپلائے کرتے ہیں وہاں پہ اس کو جلے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کر کے ہم اس کو اوور نائٹ چھوڑ دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے ریزرٹس بہت ہی زیادہ اور آپ کو بہت جلدی اس کے ریزرٹس ملیں گے تقریباً دس سے پندرہ دن کے اندر اندر جو آپ کی آئی لائشز یا آئی بروز ہیں وہ اپنی گروت میں ڈبل ہو جائیں گی تو اس سرم کو آپ ون ون تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں کسی بلیک کلر کی شیشے کی بوٹل میں آپ اس کو سٹور کر کے رکھیں اور ون من تک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں روم ٹپریچر پہ آپ اس کو سٹور کر کے رکھ لیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو آئی لائشز ہیں وہ نیچرلی کرل بھی ہو جائیں تو آپ اس کو جو مسکارا براش ہوتا ہے اس کی مدد سے اپلائے کریں اپنی آئی لائشز کے اوپر تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کی آئی لائشز ہیں وہ کرل بھی ہو جائیں گی نیچرلی تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکر کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولئے کا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں till then اللہ حافظ